شروع کر دیا اس دو جہان دے پالن ہاردہ نام لے کے جو سب تے بہت ہی رہنطہ اور مقششہ کرنے والا ہے ایک شبط تا تسی ہمیشہ سن دیئیو کہ بچ سنگت ہر پرب سے جیو کہ جتھے ست سنگ ہوندہ ہے اتھے پربودہ واس ہوندہ ہے تو جدو پربودہ واس دی گل لاندی ہے پرماتمہ دے واس دی گل لاندی ہے تو کیڑے روپ جب اس دا ہے کیونکہ جدوی انسان پرماتمہ ورے سوچ دا ہے تک کئی ویرہ انسان اے پوچھوی لیندہ کہ جے پرماتمہ ہے تو نظر کیوں نہیں آندہ ہوندہ تو نظر آندھی گل انسان کردہ تو شاید انسان اے سوچ کے بیندہ ہے کہ پرماتمہ بھی کوئی مورت لے کے بیٹھا ہے کوئی صورت لے کے بیٹھا ہے حالانکہ یہ گروہ نے ایواق کیتا ہے کہ وچ سنگت ہر پرب بسے جیو تک کس روپ جے پرماتمہ ست سنگ وچ بسدہ ہے کس روپ جے ایسی انہوں محسوس کر سک دیں ہیں کس روپ جے ایسی انہوں جان سک دیں ہیں تھوڑا جہاں سمجھنا ہے کیونکہ ست سنگ جو بیٹھے ہیں ایسی اور ست سنگ بچے پربو دا واس ہوں گا ہے سو پرماتمہ او پربو او نرنگکار چاہے انہوں اللہ کہ لیے عشور کہ لیے بھگوان کہ لیے رام کہ لیے نام او دے انہیں کئی ہیں پر جدو گل اندی ہے او دے واس بھی یا انہوں محسوس کر اندی تاہون او کیڑے گن ہے او کیڑیاں خوبیاں ہیں کہ جدو ایسی اپنے اندر فیل کر دیا نا جدو ایسی محسوس کر دیا تاہیسی جان سک دیا کہ ایسی اپنے پربو دے نیڑے ہیں سمجھ دیو گلے اس لئے اج اپنے اندر لے کچھ اونا گناہ نو ایسی سمجھنا ہے اپنے اندر لیاں اونا کچھ خوبیاں نو ایسی سمجھنا ہے جینا نو جان کے ایسی اپنے پرماتمہ نو حاصل کر سک دیا اس اندنو پا سک دیا یا اس اندنے ہور نیڑے ہو سک دیا اس لئے او پہلا اس شبت دینا ایسی لائن نو سمجھئے کہ بچ سنگت ہر پرب بسے جیے کہ جتے سب سنگ ہوندہ ہے جتے سنگت دا واس ہے جتے سنتا دا واس ہے جتے پرماتمہ دا ذکر کیتا جاندہ ہے جتے پرماتمہ دی صفت کیتی جاندی ہے کہ اندے اوٹھے پرماتمہ دا واس ہوندہ ہے اور ہوندہ گاہر کرنا پھر کما گے کہ پرماتمہ دا واس مطلب ہے نہیں کہ کتے ایتھے کرسی لگی ہونی ہے تو کوئی ایتنا دا انسان بیٹھا ہونا جیدی لمبی جے داڑی ہونی ہے جیدے اندرو پر کاش نکل دا ہونا ہے تو پھر انسان سوچے رب دی مورت ہے اے رب جیدہ میں نو درشن ہو گیا نہیں ایتنا نہیں ہے پرماتمہ دا واس کے نو کیا جاندہ ہے تیتھے یاد دلانا چاما گے کہ گروہ رہورہ نے اپنے اپنے شبدہ دے مطابق پرماتمہ دے کچھ گون دسے ہے کچھ خوبیاں دسیاں ہے کہ پرماتمہ در کچھ خوبیاں ہے کچھ گون ہے کیونکہ ایک چیز ہوندہ ہے ستھول ستھول چیز انہوں کیا جاندہ جو سنسارتے ہیں پر ایک چیز ہوندہ ہے شوکشم ذرا غلق سمجھنے نہیں اچھی طرح ایک ہوندہ ہے شوکشم جیدوں ایسی انہ کھانا دیکھ نہیں سکتے جیدوں ایسی انہ ہتھانا پکڑ نہیں سکتے پر پھر اتھے کہنا چاہم آگے کہ جیدی شوکشم چیز ہے نا وہ ستھول چیز ناڑو جادے اہمیت رکھ دی ہے قیمت رکھ دی ہے بھلو سمجھنے دیوک نہیں جیدہ ہے ادنا سمجھلو کہ ایک انسان تو ہڈے سمجھنے کھڑا ہے انہوں اس انسان دے شریر نو تسی دیکھ بھی سکتے انہوں پکڑ بھی سکتے بھلو سمجھنے دیوک نہیں وہ دی باہ پکڑ سکتے انہوں تچ کر کے دیکھ سکتے شوکے دیکھ سکتے شپرش کر سکتے وہ دا روپ کی ہے رنگ کی ہے کار کی ہے وہ دا تو انہوں پتہ لگ سکتا ہے انہوں ایک او چیز ہے پر ایک اے دکھن والے اور اس انسان دے درمیان پریم ہے جو کہ نظر نہیں آندہ اور جواب تسی دینا ہے کہ قیمت او چیز دی ہندی ہے جا وہ اندر لے پریم دی ہندی ہے جرا ہنگار کرنا ہے کیونکہ اگر اس انسان دے پریم ہے تا میں او دی خاطر جان بھی دے سکتا ہے تا جے او دینا نفرت ہے تا میں او دی جان لے بھی سکتا ہے فرق کی بھی جانتا ہے انسان اگے ہو ہی ہے سمجھ دے ہو کنی جتا سمجھ لے گلاس ہے چیز گلاس ہو ہی ہے سٹیل نہ بنیا پر اگر میں گلاس نہ پیارا تو میں نو سمال کے رکھوں گا یہ نو پورا تیان نا رکھوں گا ساپ ستھرا رکھوں گا اگر پریم ہے تاگر نفرت ہو گئے چاکے باہر مارنا پرے کرو میں نو دیکھنا پسند رہی کر دا میری اکھا سمجھ آنا نی چاہی دا ایدا ہندی اگنے اور تو آڈے ہی نظر چوی کہ انسان نال انہا پیار ہوئے گا اپنی اولاد نال اپنے پتی نال پتنی نال بچیاں نال فیملی میمبرانا کہ تشمی ہونا دی خاطر یہ ڈاکٹر کہن پاہی بلاٹ دی لوڑا دیوڑا 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 میرا خون لے لو بھلو سمی دیوگ نہیں تو ہو سکتا تو آڈے آنڈ گوانڈ جا کوئی ادادہ انسان بھی ہوئے جیدنا تسی انہی نفرت کر دے ہو کہ تسی کہن دو ہے میرے کارنی آنا چاہی دا ایدی شکل میں نو دیسنی چاہی دی حالانکہ وہ بھی انسان ہے تو وہ بھی انسان ہے فرق ہے اندر لی پاہیوڑا دا سو سمجھنا ذرا کہ چیز نارو جادہ قیمتی ہندی ہے ساڈی ہوتے نارو بھاہیوڑا دی جڑی ہوئی ہے ہون جدو ساڈی اندر پریم دی بھاہیوڑا دی ہے تا پریم گون ہے کدہ پرماعتمہ دا اور جدو ساڈی اندر نفرت دی پاہیوڑا دی ہے تا کہن دے نفرت گون ہے شتان دا ادہ شتان کی تے نہیں ہے یا ادہ پگوان کے تے بیٹھا ہویا نہیں ہے پر ایک گون ہی ہے کوش کہ جدو گون ساڈی اندر آن دے ہے تیسی بھگوان بھی ہون دے ہیں پگوان دے نیڑے بھی ہو جان دے ہیں تیسی اپنے آپنو شتان بھی بنا سکتے ہیں اس لئے سمجھنا ذرا سارے آنے اس لئے ایک اللہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ ستھول چیز نارو جادہ اہمیت رکھ دی ہے شوکشم جو ساڈی اندر سوچ چل رہی ہے سمجھا رہی کہ نہیں اور اگر تو انو اپنے مالک دی رحمت تے بشواش ہے تا تو اڈی سندگی کوش اور ہوئے گی اور اگر تو انو بشواش نہیں ہے تا تو اڈا جیون کوش اور ہوئے گا جیدہ ایتھے نا ایسی ایک دو دن پہلا دی گلنے جو کہ کئی ورہ بچے آنا جب بیٹھے ہون دے ہیں بچے کوش ادنی اگلہ کردن دے ہیں جنو جیچو سانو بھی بڑا کوئی سکھنو ملدہ ہے تسی جان دے ہو روحانی نو ساڑی بیٹی ہے اٹھ سال دی ہو دی عمر ہے اور انو اٹھائی اکتوبر نو دا جنم دن ناریا جو دروارتے منایا جائے گا سو تو انو بھی صدہ دن دے کہ تسی پہنچے ہوتے ٹھیک ہے اٹھائی اکتوبر نو انترا سمجھنا کہ ایسی ہوتے نا بیٹھے سی شام نو تو انہیں فٹا فٹ آئی کہ جیجی میں نو ٹائم دیو کے لیے دیو ٹھیک ہے پوٹ اٹھائی جائے گیم خید گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیجی دکھ دی یو ٹھیک ہے یک جھتے نا جننے نمبر آن دے انہیں اسی پاسہ چال دییا تھا جی سیڑی آ رہا ہے سیڑی آ رہا ہے جی ساپ آ جاو ہے تا ساپ دا ڈنگ وآجدہ ٹھلے آ جگے ہیں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے جیجی ٹھیک ہے دیکھی اور وہ ہمارے کیا ہے کہ وہ اسے موجود ہیں سامپ سیڑھی نہیں ہے وہ اسے کھڑ رہے ہیں وہ جدو وہ باری آئی نا چلن دی چال دے چال دے اور جدو پونچی ساپدی پوچھتے تو وہ ناں تو وہ پتا ہے کہ سیڑھی تو بندہ میشہ اوپر جاندہ ساپد اوپر نہیں جا ساگدہ پر جدو ساپدی پوچھتے پونچی تو اس میں لے وہ نے ساپدی پوچھتے پوچھتے اپنے اگے لائے کہ میں جت گئی میں آگے چلی گئی ساپدی پوچھتے 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 اوپر نھی جاندہ ہمیشہ آپ پاڑی تو ہی بندہ اوپر جار ساگده ہزاں ہونڈا کہ ساپہ دنگ زیادہ آجاندہ اسے لئے تیجی سے پوچھتے پوچھتے پا جائی ہندھ گانتی جی جلق سنو ایک گال دا سو میں نوں گانتی مطلب ہی بھی ہی بڑی surge رحمت ہندی ہے کہ مالک دی رحمت ہو جائے بندہ سپتی بھوچھ پڑھ کے اوپر جا سکتا ہے اور تمال دی گلتا ہے اور گلتا ہونا آپ نے تنگ نا جتن واسطے کیتی اشارہ بڑا گیرہ سی ایسی اتھے ہی سوچ جب پہ گئیں ایسی کہ واقعی گلتا ہے دی صحیح ہے کہ جیڑی چیز ساری دنیا نو گران والی ہندی ہے جیڑی چیز تو دیکھ کے بندہ گردہ ہے دردہ ہے تھلے آ جاندہ ہے یہ واقعی انہوں رب دی رحمتیں یقین ہوئے یا رب دی رحمت ہو جائے نال ہوئے اور گران والی چیز میں انہوں اٹھان والی بن جان دی ہے غلطہ بشواش دی ہے کئی بندے کہ انہوں نے بیماری نے میں نو مار دیتا بیماری نے میں نو گرا دیتا اور مشکلہ نے میں نو گرا دیتا اور پرشانیہ نے میں نو گرا دیتا اور بھلا نیچیز نے میں نو گرا دیتا پر جیڑی چیز ساری دنیا نو گران دی ہے اوہ مالکنا پیار کرنا رو فرکے بھی اوپر اوٹ جانتا ہے اید دا دیا اتحاس ویچ کئی کٹ ناما آن دیا ہے اتحاس ویچ کئی مسائلہ آن دیا ہے اس لئے اسی ایک کم آگے اوہ دی گلنوں روحانی دی گلنوں سن کے نا پھر ساڑے مان چاہے کہ واقعی جیڑے پیار کرنا لیا ہے مالک دی رحمتیش بشواس کرنے والے اوہ سپنو بھی سیڑھی بنا لیندے ہیں انہوں نے سیڑھی تا سیڑھی ہے ہی اوہ سپنو بھی سیڑھی بنا لیندے ہیں اوہ سپنو بھڑ کے بھی چڑھ جاندے ہیں کہ وہ تلسی داس نہیں چڑھے سی سنیا جنہی سنت تلسی دی گلر کہ تلسی دے منچ اپنی پتنینا لنہ پیار سی کیونکہ ایتے دسنا چاہاں گے تھوڑا کہ جینا نوہ سنت تلسی داس کیا گیا ہے جینا نیت رام چیتر مانس دی رچنا کی تی اوہ سنت تلسی داس جدہ انہوں نے شادی ہوئی نا نوہ اپنی پتنینا بڑا پیار سی انہوں پیار سی کہ ایک پل بھی انہوں اپنے دور نہیں پہی دے سی پر کہنے ایک وار مجبوری چھے انہوں نے سسرال والے آئے تا انہوں نال لے گئے تا تلسی نے منچ انہوں پیار سی کہ جدہو شام ہوئی انہوں اپنے پتنی دی بڑی یاد آئی بڑا من بیاکل ہویا سو اپنے کرو نکل پہ سسرال دی طرف کہ یہ پتنی نہیں آ سکتی تا جی دی رات مہیوں دے کو چلا جاندہ سوریاں دے گھر میں جا کے رہ لندہ ہون کیا جاندہ ہے کہ وہ رات بڑی طفان دی رات سی بڑی برسات دی رات سی اور راستے جی کے ندی بھی آن دی سی اور جو لکھتوے چاندی شوٹ ویچے دسن لگیاں سی تسلی نہ پڑھنی ہے تا تو سی سانت دلسید آسی دی جیونی دی بک کتاب آم پستکار لیا چاو کتاباں ہی دکان تو مل جاندی پڑھ سک دے گو پر ایسی اتھے شوٹ ویچے دسنہ ہے کہ انہا پیار سی کہ جدوں اور ندی ریکھوڑ پہنچے تا بارش بھی ہو رہی سی ہوا بھی چل رہی سی تا سمجھ نہیں آ رہی سی ندی نو پار کے دھا کرا تا اچانک کی دیکھے ایک لکڑ دا لٹھ ایک لکڑ دا ٹکڑا اور ندی بچنا تیار رہا ہے سانت دلسید آس نے کہا وا ربا میری مدد واسطے لکڑ پہ ایدتی کیونکہ میں انہا اپنی پتنینا پیار کردھایاں اور پیاریاں نو ملان واسطے تم ہی سہ یوگ دے رہی ہیں کیونکہ کیا جاندہ نا کہ جس چیز نو دلنا چاہو پہ پوری کائنات تو آڈی مدد ویچ لک جاندی یہ ہے کہ تسی انو ملو تو آڈی ملان دی مدد ویچ لک جاندی ہے درہ سمجھنا اور ایک گلہ صرف ایتھے نہیں ہے ایسی کیونکہ بیچار کریدہ ہے کہ جدو سیتا اور رام اکٹھے سی بندے اندر تا ایک اوٹ ٹائم آیا جدو سیتا نے سورن مرگ دیکھیا کی دیکھیا سورن مرگ دیکھیا سونے دا ہرن دیکھیا تا سیتا نے کیا منو سونے دا ہرن چائیدہ ہے تا رام نے ہس کے کیا کہ سیتا سورن مرگ نہیں ہندے یہ درشتی پر ہم ہے درشتی پر ہم دا مطلب ہندہ کہ جو ہے نہیں پر نظر آندہ ہے پر سیتا کہن دی منو چائیدہ سونا منو سونے دا ہرن چائیدہ ہے چاہت سی سونے دے ہرن دی ہونے سی یہ پوائنٹ نو تسی نوٹ کرنا یہ ایسی دسنا کی چاندے ہیں کہ سیتا دے اندر سونے دے ہرن دی چاہت سی تا انہیں جد کی تھی کہ رام نو کیا کہ لے کے آؤ میں نوے سونے دا ہرن چائیدہ ہے سونے نو پاند دی انہیں اچھا سی سیتا دے اندر سورن مرگ دی انہیں اچھا سی رام گئے رام گئے اور پھر پتہ ہے کہ رام گئے تا پچھے راورن نے آکے سیتا دا اپہرن کر لیا ہون سیتا نے چاہیا کی سی جرا دسو کی چاہیا سی سونے دا ہرن تا جدو سونے دا ہرن چاہیا تا قدرت نہیں جتا کی راورن آیا اپہرن کر کے لیا گیا سونے دی لنکا چی بچھا جاتا جاتا کہ لے سونا چاہی دا سی نا سونے دی لنکا چی رہے چاہے بندی بن کے رہے پھر جے سیتا سونے دا ہرن چاند دی بجائے رام نو چاندی تا پھر اپہرن قدی بھی ہو دا ہونہ نہیں سی کیونکہ جو انسان دی چاہت ہم دی قدرت انو تھے لے جاندی ہے اس لئے سوچ سمجھ کے چاہے ہو کچھ بھی بھلو سمی دیوگ نہیں تا ہی تا ایک گل کے ہی تھی ایسی کہ ہرن سونے کا چاہے گی جو سیتا بچھڑ جائیں گے اس کے رام جے تیہ ہے تیہ دا مطلب دا پکایا کہ جے ہرن دی چاہت کرے گی سونے دی ہرن دی چاہت کرے گی سیتا اے پکایا کو دے رامو تو بچھڑ نہیں ہے ہرن سونے کا چاہے گی جو سیتا بچھڑ جائیں گے اس کے رام یہ تیہ ہے اور دور کر دے انسان کو اس خدا کی رحمت سے اس دنیا کا لالچ ایک ایسی شہ ہے کہ دنیا دا لالچ جدو انسان دے اندر آ جاندہ ہے تفہ انسان دا لالچی انسان نو رب دیا رحمتا تو دور کر دن دا ہے اس لئے ہن تو ہنوے گل کہنی ہے نکتہ ہے جیونج خوشیاں لے آن دا جیونج کام یا بینو پان دا یہ نکتہ جہاد رکھے ہو تسی کہ جیڑی چیز تسی نہیں چاندے سمجھ دیوک نہیں جیڑی چیز تسی نہیں چاندے انہوں ایسی کہندے ہیں انچاہی چیز اور جی نو تسی چاندے ہو انہوں کہندے ہیں منچاہی چیز ایک ہندی ہے انچاہی جو ایسی نہیں چاندے اور دوسری ہندی ہے من چاہی جو ایسی چندیاں تو ہون این نکتہ نوڈ کر لینا کہ اپنے تیان نوں اپنی سرتی نوں ان چاہیا چیزیں تو ہٹاؤ اور من چاہیا چیزیں تو لاؤ پھر جو چاہوں گے پرماتمہ تو ندائے گا ہون جارا سوچو تو اسی چندے کی ہی ہو ان چاہی چیز کیڑی ہے جیتا پھر کما گے تو اسی دوکھ چندے ہو یہ دا مطلب ان چاہی چیز ہے تسی رونا چاہی چاہی چیز ہے تسی ناکامی چاہی چاہی چیز ہے بس خوشی چاندے ہو تندرستی چاندے ہو پیار چاندے ہو کامیچا بھی چاندے ہو تاج تو بچن کرو ایسی سوچنا بھی اے دے واری ہے سوچنا بھی جو کہ جیڑی چیز سن نہیں چاہی دی پھر ایسی پھر کب آگے بندان چاندہ خوشی ہوندہ پر سوچنا بیماری واری ہے چاندہ برکت ہوندہ پر سوچنا ہر ویلے کہ تھی میرا کامنا بند ہو جا گے کہ تھی میرے گاہ کا کٹنا جان کہ تھی میرے کامنا بھی برکتی نہ ہو جا گے ہر ویلے سوچنا بندہ اوئی چیز ہے جیڑی انہوں نہیں چاہی دی تا یاد رکھو جتا ہرن دی چاہت کی تیسی سیتا نے تا سونے لنکا چاہی دے ہو گئی تا دیکھے ہو کہ تے تسی ایتنا نہ سوچنے رہے ہو ہر ویلے بیماری نہ ہو گئی تا بیماری چاہی دے ہو جائے کیونکہ جیڑے واری سوچنا ہے سی انہوں نے سونے دے ہرن وارے سوچیا تھا لنکا مل گئی تسی بیماری وارے سوچوں گے تھا بیماری ملنی اور پویشن نے کی سوچیاں سی راوان دی لنکا اندر بے کے جارہ سوچو پویشن جو راوان دا پراہ سی اوہ لنکا اندر بیٹھا سوچ دا سی کہ میں شری رام دا ہی بڑی پکتی کر دا ہے کاش میں نو رام دا درشن ہو جائے پر رام دا رہن دیا ہی انڈیا چی میں بیٹھا شری رنکا چھ اس مندر پار کتنا درشن ہون گے پر اوہ دی چاہت سی رام دا ملن دی تا دیکھو قدرت نے رام دے چرنا تا کونوں وہ یاد دتا اوہ سیتا رام نا رہن دی سی اوہ ہرن دے چکر چپے گئی تا لنکا پوچ گئی تب بیشن رام دا چندہ سی لنکا چپے بیٹھا اور رام دے کھوڑ پہنچ گیا ہونجے اتھے بیٹھے تسی سوچی جاؤ نا کہ مینکا وہ چاہی دا ہے تب تسی اتھے پہنچ جانا ہے کہ جی دور بیٹھا کوئی سوچے مینن مالکیں چاہی دے تو مالکوں کو پہنچ جانا ہے کیونکہ جیسی سا دی چاہت ہونی ہے جیسی سا دی سوچ ہونی ہے قدرت نے سنو دینا بھی کہہ دیو اور تسی کی چاند دے ہو خوشی چاند دے ہو نا تب اپنا تیان آجتوں خوشی وال رکھنا ہے کہ مینو خوشی چاہی دی ہے اور میرا مالک مینو خوشیاں دے رہا ہے میرا مالک مینو خوشیاں میریا خوشیاں بدیاں جا رہیاں ہیں میرے جیون خوشیاں ہی پس خوشیاں وارے سوچو خوشیاں آنیاں پھر کم آگئے یہ کہتے بماری بھی ہے نا کوئی پیٹ درد گوڑے درد سرد درد کمر درد کوئی بھی ہے تب درد دے وارے نا سوچو ہے یا درد او درد کیونکہ جنہ درد دی گل کروں گے درد وارے سوچوں گے درد ہو رو بدے گی جنہ سوچوں گے کوئی گل نہیں آج درد ہے اور دیکھو آگئی مالک دی رحمت اوہ میں کل تک پوری طرح ٹھیک ہو جانا میتے رحمت ہو جانی ہے کوئی درد زیادہ دیر ٹھیر نہیں سکتی کیونکہ میرے مالک دی رحمت بہت بڑی ہے اس لئے جیدی سوچ ادھا ہوں دی جو رحمتہ وارے سوچ دا ہے خوشیاں وارے سوچ دا ہے پھر ہوتے جیون خوشیاں آوی جاندیاں ہیں اس لئے تو ہڈی چاہت کی ہے پھر کم آگے کہ اپنے تیاننوں اپنی سوچنوں اند چاہیاں چیزیاں تو ہٹاؤ جدو لگے نا کہ منچ میں وہ سوچ رہے ہیں جو میں نہیں چاہتا پھائی میں ایدے وارے کیوں سوچ رہے ہیں جو میں ایدے وارے سوچا تھا آناوی یہ نہیں ہے جو میں خوشی وارے چالتا تھا کیوں نہیں میں سوچنا میں بہت خوش ہوں کیونکہ بیٹھے بیٹھے آپ اہی بھی تا سوچ دیں ہیں میں بہت دکھئی ہوں میں بہت پریشان ہوں کی منلگ دا ہے جو آپ کہنے دیں میں بہت خوش ہوں میرے کرچ بہت رحمت ہے میرے کرچ بہت برکت ہے کیونکہ میرا مالک میرے نار ہے دیکھو سوچ ہو ہی ہے ایک سوچ نیکٹیوٹی والے لے جاندی ہے دکھا والے لے جاندی ہے دوجہ سوچ رحمتہ والے خوشی والے لے جاندی ہے پھر کیوں ایسی جان بجھ گئے اپنے آپ نوں اوہ سوچاں سوچ کے اس دکھانے گڑے ویچے ہیں دکھانے نرک ویچے گھرا رہے ہیں جتے ساڑا جیو نہیں دکھانا پر جانا ہے پھر کیوں نہیں اپنے آپ نوں کر دے کہ ٹھیک ہے آج میں دکھان دے گڑے جو فسیاں ہویاں ہاں میرے جیون جو دکھ ہے پر میں دکھا وارے نہیں سوچنا میں رحمت دی سیڑھی وارے سوچنا ہے کہ جیڑی میں نوں ہر دکھ جو بار لے کے جا سکتی میں اوہ پوڑی وارے سوچنا ہے جتے رحمت دے سٹیپ میرے کول ہے تو پھر میں دکھانے کٹے دی شکر کیوں کری جانے سمجھا رہی ہے اس لئے ان چاہیاں چیزہ تو منڈ ہٹاؤ تیان ہٹاؤ اور منڈ چاہیاں چیزہ تے ان کی چاہی دے تو انہوں بول کے داس دیو ایک واری خوشی پھر کی کہنا ہے میں خوشیاں آگئیاں 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 دیکھو اندر خوشی فیل ہوندی کھ نہیں اندر دیکھو ایدہ کیاں دے نالی نا اندر خوشی دے باڈی بچے کیمیکل بن دے ہے کیونکہ ہر چیز کے اندر کیمیکل تو بنی ہوئی ہے جہتا تیسی ایدہ کیاں دے نا خوشاں میں خوشاں کہ تو اڈی باڈی رسپانس دن دی کہ بڑا خوشاں تھا تو اڈے اے باڈی دے اندر جیڑیاں نا چنتامہ ٹینچنا کر کر کہ تیسی جیڑ بنائے ہوندے ہیں جیڑے بیماریاں پیدا کرنے والے جیڑ ہے جہتا تیسی خوش ہوندے ہو ہاس دے ہو تو اندر او امرتو بن جاندہ ہے کہ تو اڈی دکھا بیماریاں جیڑے دے ختم کر دن دا ہے اور تو اڈے جیوان چود نہیں تندرستی اچھی سہت چیرے تے لالی آنی شروع ہو جاندی ہے اس کر کے آج تو تو ہنو بے برکتی نہیں چاہی دیتا ہے نہیں کہنا میرے کارچے کامچے بردہ نہیں ہوندہ میرے کامچے برکت ہوندی نہیں کیونکہ کئی بارے ہی دیکھیں دے ہیں کہ جیو آگے مالکہ کامچے برکت ہے اہی گلوں ساڈے مورے بھی کہہ رہے ہیں اہی گل اپنی دکانتے بیٹھا بھی سوچ دا ہے اہی گل اپنے کربی کر دا ہے کہ جو گلی ہے کرنی ہے تا برکت آنی گتھوں ہیں تم ہی دیوگ نہیں کہو میرے کامچے بہت برکت ہے وہ چاروں پاسے وہ گاک آگے 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 آ رہے ہیں برکتہ آ رہی ہیں خوشیاں اہی تک ہیں تا دیکھو بیننا تو ہلو ٹائمین اپنے لگا کہای ھوٹی خاندہ گوگا ہی مینے آ arrests تو اگی اگے آگے دکانتے ہیں تیوجی نا نا assumption نہیں ملتا کھاننا کھانا کھانk یہ عنہ ہے کیونکہ جدتہ دیپا اونا ایسی رکھنے ہیں اوہ فالسا دی طرف سمی دیوگ نہیں اس لئے نحنو بیٹھے ملونتے ہیں کے دنیا میں ruler سیتہ دیو میسال دیکھےLab بویشن دیکھے کے دسی بلو سمیں دیوگ نہیں ہنو مان دی مثال بھی دیکھ لو شبری دی مثال دیکھ لو کہ شبری بھی بیٹھی بیٹھی یاد کر دی سی کہ نہیں رہا مان گے آن گے آن گے آن گے تا ہون کوئی اس میں لے شبری نے چٹھی لے کے نہیں بائی سی کہ آؤ میرے کوڑ بس ہوتا پیاری کھچ کے لیا ہے رہاں ڈسو دسنہ کی چاندے ہیں جتنہاں ہی توسی پاہونا رکھنی ہے اور توہاٹی اندر چمکیا شکتی قدرت نے رکھی ہوئی ہے انہوں نے میکنی ٹک پاور بلو سامی دیوگ نہیں نیتا پڑھ کے دیکھو سائنس کی کین بھی ہے کہ بندے دی اندر نا اجلا مائنڈ ہے دو ترہ نا کم کردہ ہے ایک میکنی ٹک پاور ہے ایک چیز ہونے چیز ہونے چیز ہے ٹک پاور ہے دیوگنی ٹک پاور ہے میگنیٹی پاور بھی ہے میکنیٹی پاور ہون دی ہے کہ جو سوچ دیا تو میگنیٹی کم کردی ہے میگنیٹی کی جانی چمکیاں کام کردی جو ہر چیز ہونے خیچ دیا سیتا نو سونا چاہیتے ہیں سونے لنکا چاہیتے ہیں لنکا نو سامید یوگ نی ویشا نو رام چاہی دے سی کھچ لیا رامنو چاہے پتھرانا پولو بنا کے جانا پیار آج تو اڈے پربو بھی پرماتما بھی اور اب دی رحمت بھی چاہے سمدروں پاہر ہوئے تو اسی سچے دیل میں یاد کرو اوہ دی رحمت پولو بنا کے تو اڈے کا پاہنچے گی اسی پاہنچے گا نہیں تو اڈے کوڑ پاس اڈے رحمت بہنچ جانی ہے جی یاد کروں گے بشواشنال کیونکہ جتھے وہ مالک ہوتھے رحمتا کہہ دیو پرپور ہے کہ نہیں کیونکہ اوہ دی رحمت دے پندارتا ہمیشہ پرے ہوئے ہندے ہے بس اے ساڈے تیا کسی اپنی سورتی کی تر جوڑ دے ہیں کہ ہی نا سرسنج میں چھ بے کے بھی وہ رحمت ہی جکر نہیں کر دے بس ہوتے بھی میرے تاہ درد ہے میری فریاد کدھو ہوئے گی اوہ ڈی وڈی رحمت بن رہے ہیں کیوں نہیں رحمت ہوتے ہاں جوڑ دیں کہ ہو گئی بیتے رحمت ہو گئے میرے سارے دکھ دور کیونکہ میں اپنے مالک دے کوڑ آکے بے گیا تب مالک دے کوڑ بیٹھنڈ نا رہی مینو بشواش ہے میرے سارے دکھ درد ٹھیک ہو گئے انہی سوچی بندے انہوں اتنا تاپنا دن دی ہے کہ فریاد کھا بچ ہو تو ساتسان سوندے سوندے ستر پی ستر پی ستر پر سینٹ دوکھ بندے دھو دے ہی دور ہو جاندے یہ بشواش دی کل ہے یہ رحمت نہیں کل ہے یہ یقین دی کل ہے اور گل ہے نا پھر کم آگے کہ رحمت والدہ ساتھا تھیان ہونتا نہیں پس ساتھا تھیانتا نا بیٹھے بیٹھے گوڑا ہلائی جانا اچھے درد ہوندی ہے ایتھے درد دور سود آگیا ہے، ایتھے درد یہ اس کے درد ہو سوڑ ہی مغانی نا بیٹھوں افرttہ لے گڑا ہے انہوں مالک دے کل آگیا ہو گئیا ہوں گئیا دردہ دور ہو گیا خوشیاں نہ ہو گئیا خوشیاں نا بیٹھے پیار ڈال ہو گیا اور پریم دے وچہ د الدھ ہوا دے نیندے انہاں آج یہ تلسی دی گلتے کہ تلسی نو پریم سی اپنی پتنی نال تا انہیں یہ نہیں دیکھیا کہ گہری ندی ہے اور تیج طفان ہے برسات ہے کوئی برواہ نہیں سی جانا سی ندی تو پار انہاں جاوے کی تا تیرنا آندہ نہیں تا دیکھیا کہ لٹھ پیا ہے لکڑ دا ٹکڑا پیا ہے ندی چے تیر دا آرہیا ہے انہاں فٹا فٹن جفا پایا اور تیر دا تیر دا پار نکڑ گیا اور پھر انہوں تھوڑا کڑی اس کے لٹھنوں کیونکہ رات دان دے رہا سی تھوڑے ندی تو باہر رکھ دیتا تاکہ جاندے ہوئے بھی کام آبے میرے کیونکہ باپس بھی تا موننا ہے اس لئے انہوں کڑ کے باہر رکھ لیا تھوڑا جا اور عشق وچ پیار وچ اددہ دی ہوتے اکھاں تے کہلو کہ پیار نا پڑ دا پیا سی کہ نہ انہوں می نظر آریا نہ نیری نہ تفان پھر چکڑ بچ گاروں گاری ہندیا ہویاں کئی جگہ گریا کئی جگہ اٹھیا اڑتا اڑتا اپنی کارالی دے کارکو پہنچ گیا جی تو کارکو پہنچیا تو انہوں نے سوچیا کہ تیر آتنا جادا ہو گئی ہے جی دروجہ کھڑکایا تا سوریاں نہیں جاگ جانا ہے اور کہنے کہ تلسی کمال دی گر لپائی اٹھا ہی نا آن دا اورا کی حال بنایا چکڑ نہ لبڑیاں تو آن کے لئے رنگا آن دا آن کے لئے بڑی بیستی ہونی ہے اور پتا سی گتھنے کہ کارالی دے کمرا ہے جی دا پتا ہی ہونتا کہ بندی رو کتھے گوندی ہے اور جا کے لئے اتر لے پاسے کہ انہوں نے دیوار فاند کے جاما گیتا شاتتے گیتا چڑھا تاکی دے کے ایک رسی لٹکی ہوئی ہے آسان تا تلسی کندے کمال دی گل ہے میری جی دا میں تڑفریانوں نے ملنوں وہ بھی تڑفریانوں نے رسی پہلے ہی بن کے لکھی ہوئی ہے کہ شاید میری کارالی نے پہلے ہی رسی لمکائی ہوئی ہے کہ آ سکتے ہیں راتنوں نے انہوں فڑ کے اوپر آجنگے مانی مان کہ آوا پریتما جی میں تنہا انہا پیار کردہ تنہوں تڑفریان ملنوں تم ہی انہا تڑفریانوں نے رسی لٹکی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ رسی فڑ کے چڑھ کے اوپر اور جدو اندر پہنچے تک آ رہا ہی ستی بھئی ہے جا کے جگایا کہ رہا ہی ڈرگی کون ہو تو سی لوگے چکڑی چکڑ ہویا گارہ ہی گارہ درگان دہا رہی ہے کہ اندھی کون ہو وہ کہنے دا میں تیرا پیارا پتی تلسی وہ دیکھ وہ کہنے دی تسی ایس میں لے انہیں تفانوے چلی می بارش ہو رہی ہے می پہ رہا ہے انہا تفان ہے راستے تفانی ندی ہے تسی ایسے کی تا پہنچے کہنے دے کچھ رف دی میر نا کچھ تیریان میر وانی ہے وہ کہنے دی میں تا رامنا ستی بے سی میں تا کوئی میر وانی کی تی نی تو انہوں کی لگتا کہنے دا لے ایمی تھاڑی رسی لٹکائی سی دو بچھے انہوں فڑکے اوپر آگیاں میں کہنے دی کیڑی رسی میں انتہ کس رسی دا بتا بھی نہیں کہنے دی کیڑی رسی کہنے دا ہوئی جڑی پچھے تو کمرے دے باہر لٹکائی ہوئی ہے جنہوں فڑکے میں شاتے چڑیا کہنے دی چلو میں دکھاؤ کہنے دی انہوں نے لال ٹین لئی یعنی روشنی واسن نا کہا رہا جہے لال ٹینہ رکھیا ہم دی پرانے سمجھ کہنے دی انہوں نے لئی دکھاؤ کتھے ہے جو دیکھا تھا لامبا سارا سپنا اوپر باڑا باڑا کے پوش لمگا آگے بیٹھا سی جو دو تمسی نے دیکھا کہنے دی انہوں نے لئی دکھا کہنے دی انہوں نے رسی سامجھ دے ریا ہے کہنے دی کمال دی گا لہن بڑھ گیا گے نہیں سپسیڑی جے اندر پیار ہوئے بشواش ہوئے اپنے پیاری نو میلن دا سپ بھی سیڑی بن جاندہ ہے پھر سپ بھی شاتے جاندہ زریعہ بن جاندہ ہے پھر سپ گیراندہ نہیں ہے سپ بھی اٹھا جاندہ ہے پھر تلسی نے اٹھا لیا گے نہیں پھر یادتا ہوتے پیار دیکھو وہ کہنے دی یہ تا ہویا ندی کتا پار گیتی وہ کہنے دا قدرت نے کہا لٹھ پیجیا لکڑ دا کہنے دی درگاندہ آرہی میں نے وہ شنکا ہو رہی ہے ایدہ لڑھ دا مردے دی درگاندہ ہے کہنے دا لٹھے دکھاؤ کہنے دی ندی کو پہنچے کہنے دا دیکھتے رکھیا جاتا دیکھیا تاکہ اسے مردے دا شریر سی ہو وہ جو ندی جبہ گیا آرہی آسا وہ تلسی دیکھنے دا ہے نیریج میں اے مردے شریر نو لکڑ سمجھ بیٹھا وہ کہنے دی انہا پیار چننے ہو گے کہ تو انہوں پتہ نہیں مردہ کیے تو لکڑ کیے تو اسی انہا پیار دے وچھ انہیں ہو گے ایسا پردہ پہ گیا تو انہوں پتہ نہیں رسی کیے سپ کیے اور سوامی کاش اج انہا پیار تسی میرنا کیتا ہے انہا اور رامنے کیتا ہوتا انہا رامنے تو انہوں مل جانا سے کہنے اے گل نے تلسی دے اوپر ایدنا دا اثر کیتا کہ جنہ پیار تسی ہے ہڈ ماس دی دے نا کر رہے ہو انہا پیار تسی ہے اور رامنہ کیتا ہوتا سچ مجھے بھگوان نہ کیتا ہوتا تا انہا تو انہوں مل جانا سے ایدنا دا خشن ایدنا بھی بہتا تا کہنے ایسی چوٹ بجی کہ اس دن تو گرستی تلسی نکڑ گیا بندگی واسطے پرگتی واسطے تا پھر سند تلسی داس کہلائے ہو بندگی کر کے میڈت کر کے اس مندل نو پائے سو دسنہ کی چاندے کہ انسان دے جیون کہی ویرا کچھ ادنیا کٹ ناما ہندیاں ہے کہ جیڑیا انسان دے جیون نو بدل کے راکھ دندیاں ہے ادنیا دا موڑا لاندہ کہ بندہ تریا دنیا وال ہندا ہے اور پھر ادنیا یوٹرن لیندہ ہے یا ادنیا دی چوٹ گلہ دی واجدی ہے کہ بندہ اپنے پربو ای طرف ترپہندہ ہے اور ساتھ سندگی باتا ہے ادنیا یوٹرن لیندہ ہے تاکہ تو آٹے دی بھی کوئی ادنیا چوٹ واجدی ہے کہ تسی بھی پربو ایل ترپاؤں تاکہ تو آٹے جیون جو بھی بدل آب آجاوے تو آٹا بھی تیان کرود بلوں نفرت بلوں برائیاں بلوں ہٹ کے اچھائیاں بل آجاوے پریم آل آجاوے اور اپنے مالک دی بندگی طرف آجاوے یہ پہلا بھی نفرت کر دے ہیں ساتھ سندگی سن کے وہ تو بھار بھی نفرت کر دے ہیں مطلب ساڑھے جیون جو موڑ آیا ہی نہیں کہ ساڑھا موڑ اپنے رب دی طرف موڑ سکے کیونکہ اندر نا جن پریم کی ہو یہ تو آدھے اندر کسے واسطے بھی نفرت ہے اور آج ساتھ سنگی سن کے جی تو سوچ لن ہو کہ آج تو نفرت کرنی بند آج تو میں سب نو پیار کرنا ہے یہ کوئی دشمن بھی ہے کوئی میں اتنا نفرت کرے تو میں نہیں دیکھنا کون میں اتنا نفرت کرتا ہے بلکہ میں سب نو پیار ہی کرنا ہے کوئی میرا برا منگے منگے پر میں سب دا پلائی منگنا ہے کیونکہ کوئی میرے اندر کچھ بھی دیکھے پر میں ہر ایک دے اندر اپنے رب دا نور دیکھنا ہے اتنا نہیں سوچ ہونی جائی دیا ساتھی پھر اسی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ساتھے جیون چیوی وہ تلسی علا موڑ آ گیا سو دسیہ کے جینا اندر پیار ہوندہ بشواش ہوندہ ہے پھر گرانا لی چیز بھی انہوں اٹھانا لی بن جاندی ہے اس لئے تو انہوں بھی کما گے کہ تسی بھی ہو سکتا تو اٹھے جیونت بھی کئی ساپوں ہون موں کھول کے بیٹھے تو انہوں ڈنگن دکھاں دے تکلیفہں دے پریشانیاں دے بیماریاں دے پر تسی ہونڈ ڈرنا نہیں ہے کیونکہ پہلا تسی ایک نوربل انسان سی انہوں مالک نال جڑ گئے ہو مالک دے پیارے ہو گئے ہو مالک دی رحمت دا سہارا مل گیا ہے انہوں سپنو بھی سیڑی بنو کیونکہ سپ بھی تو انہوں گیرا نہیں سکتا سپ بھی تو انہوں اٹھان دا زریعہ بن جائے گا وہ بھی تو انہوں اٹھائے گا بس بشواش پکا ہونا چاہیدہ ہے بشواش اچھا ہونا چاہیدہ ہے کہ میں اپنے مالک دے پورا ان کوئی برائی یا کوئی مسئیبت میں انہوں گیرا ہاں یقین ہے کہ نہیں پھر آج تو درنا بند کرو چنتہ کارنی بند کرو یہ مشکلہ دے سپنا تو درن دی لوڑ نہیں یہ دا تلسی پوچھ وڑ کے چڑھ گے سپ دی سری جے لے آپا سری پڑ کے چڑھ جانا پوچھ دی تا غلی شدو تم ہی دیوک دی یہ دا روحانی نے کیا لے مالک دی رحمت بڑی ہندی ہے مالک دی رحمت بڑی ہندی ہے سپنوں بھی پوچھ وڑ کے چڑھ سکتے اپرم یہ تو ہندوی کم ہے رحمت واقعی بڑی گیا پھر ایسی ہندانوں کہنے ہی پیا کہ تو جتی ہی ہا رہی کیونکہ واقعی رحمت بڑی گیا تو پوچھ وڑ کے چڑھ جا اپر وہ بھیجے نا ساپ آوے چڑھی جاوے یہ دی رحمت ہے تو آڈے جیونچ بھی کوئی مصیبت آوے میرا دے جیونچ جہر دے پیالے دیتے گئے اور جہر دے پیالے گران دی بھی آئے وہ بھی میرا نوں اٹھانا لے بن گئے کہ نہیں کہ جہر پی کے بھی میرا گا رہی سی لوگاں نے مان لیا کہ میرا عشق سچا ہے میرا دے پکتی سچی ہے کیونکہ جتے جہر دے کبود بندے نو مٹا دن دی ہے ختم کر دن دی ہے اور میرا جہر دے پیالے پی گئی پھر بھی نچ رہی ہے پھر بھی گا رہی ہے باقی یہ دا پیار بھی سچا دے پکوان بھی سچا میرا گری نہیں بلکہ میرا دا رتوہ میرا دی عجت میرا دا ستکار دنیا دلہ چھوڑ بھی سو ایسی تو ہنو بھی کم آگے کہ تو آٹے جیبت کوئی مصیبت کوئی دکھ ہے انہوں دیکھ کے ڈر کے بھگے پھر مجا نہیں آئے گا بلکہ وہ مصیبت نہ ٹک کر لو اور مصیبت تو اگے جا کے دکھاؤ تا جدو اگے بدوں گے تا دنیا دلہ چیز تو آڈی عجت بدے گی کہ اے او بہادر ہے جنا کسے مصیبت نوں دیکھ کے ڈرنوالا نہیں ہے اے ہارنوالا نہیں ہے اے مصیبت نوں ڈرانوالا ہے اے مصیبت نوں حرانوالا ہے واقعی اے ہی سچا اے دا فریم بھی سچا اے دا بشواش بھی سچا تا اے دا مالک بھی سچا حضرت افیر آوے کہ وہ کر کے دکھاؤ جو دنیا کرن تو ڈر دی ہے اگر تو کروں گے اگر نہیں کیونکہ تو آڈا فریم سچا چاہی دا ہے تو آڈا بشواش سچا چاہی دا مالک دا سچا ہے اے دا سنوالا بتائیے ادھر کوئی شاقی نہیں ہے بھلو سمجھ دے ہوگنے انجھے کو کہاں سچا ہے کہ نہیں اور رب سچا ہے کہ نہیں تو ادھر سچا ہی ہے سو پرتیشت ہنڈر پرسینٹ سچا ہی ہے بس ضرورت ہے سنوالا اپنے پریم نوں اپنے بشواش نوں سچا بنان دی کہ کسے مصیبت نوں کسے دکھ نوں دیکھ کے ہی دریئے نہ کسے مصیبت نوں کسے دکھ نوں دیکھ کے کبرائیے نہ کیونکہ جڑا ڈول گیا اکبر آ گیا ڈر گیا ہے مطلب ہلے پانڈا ہلے پانڈا مالکتہ میرا سچا ہے اور میرا ہی پانڈا دیکھو ادھا گل بان جانتی گا نہیں اس لئے جی مالکتی رحمت نوں حاصل کرنا ہے دیکھو کہ جی میرا مالک سچا ہے تو ہن میں کچھا نہیں میمی اپنے عشق نوں اپنے بشواش نوں پکا کر کے دکھانا ہے کیونکہ پکے پانڈے جی مالک دیا رحمتہ پردیاں ہے اور ٹھہر دیاں ہے کیونکہ پانڈا پکا ہوئے تو دی رحمت نوں پرپور ہوئے گا تبھی جیون تو کمی نہیں رہے گی اس لئے آج تو اپنے پانڈے نوں پکا کرو در لیا ہگا نہیں اس لئے درنا کی کرنا ہے بند سمجھ دیو کیونکہ دکھا دیو کہ ایسی اپنے مالک دے پیارے ہاں اپنے مالکنا پشواش کرنے والے ہیں اپنے مالکنا پیار کرنے والے ہیں ایسی ڈرنے والے ہیں جو نہیں ہیں ساڑھے اندر انہا پشواش ہے کہ دنیا نوں پتہ لگے یہ میرہ دے ہاتھ جہر دا پیالا ہے میرہ در جاندی ہاتھ کمبر لگ جاندے نہیں میں مر جانا ہے میں مر جانا ہے تاج میرہ نوں کسی نے یاد کرنا سی کسی نے یاد اور ادنے اتحاس میں جو بہت کٹ نامہ ہے کہ سرمدی گردن کٹی گئی تا لوگوں نے سوچا سرمدی گردن کٹا گئے تا سرمد نامہ نشان مٹ جائے گا پر دیکھو سرمد نے اپنے مرشد عشق دے ویچہ اپنے رب دے عشق ویچ گردن کٹا دیتی پر نام مٹیا نہیں بلکہ نامہ ہورچہ ہو گیا اور سمجھ دیوگنے یعنی دسنا کی چاندے ہیں کہ جے بندہ سوچے دکھ میں نوں مٹا دے گا تا نہیں کوئی دکھ دی حیثیت کتے کہ جس نور رب نے پیدا کیتا ہوئے پرماتمہ نے جندگی دیتی ہوئے اور جے دے اندر پرماتمہ نور پریا ہوئے اسے دکھ دی کی اوقات کیونے مٹا دے گا بس انہوں اپنے نور تے کہ میں نوں میرے مالک دے نور تو زندگی ملی ہے ادھے نور تو میں پیدا ہویا ہے ادھے رحمتنا میں نوں زندگی ملی ہے تا جے دے زندگی دی شروعات ہی ادھے رحمتنا ہوئی ہوئے تا کسے مصیبت کی دم کہ اے نور نوں بجھا دے گا دس دے ہیں نا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے اور تو انہوں کون روشن کر رہے ہیں تسی اپنے ہاں کر رہے ہو یا کوئی حیاء طاقت ہے جواب دے ہو ساندھے اور تسی سو جاندے ہو پھر بھی تو آڑے سا چل دے ہیں چل دے ہیں کہ نہیں پتا ہوں دا ستے بے بندے میں سا لے رہے ہیں کہ نہیں میرا گل تڑھ کرے ہیں کہ نہیں میرے باڈی دے پاٹ اپنا کم کر رہے ہیں پتا ہی نہیں ہوتا بندے نو اے دا مطلب ہے شمہ نو جلانو والا اے زندگی نو چلانو والا اے دل نو تڑکاہ نو والا او ہے تا جے تڑکاہ ہو ریا ہے چلاہ ہو ریا ہے سواس ہو چلا ریا ہے دل نو تڑکاہ ریا ہے جے جیون دی شمہ نو جلا ریا ہے تب بھی بشواش بھی ہوتے انہا رکھو کہ کوئی مسئیوت کوئی پریشان نہیں ہی تو میں کیوں ڈڑھا اے پرابتی شمہ نو بجانی سکتی ہاں جدو دنیا تو جانا اوہ دا جانا ہی ہے ایک ٹائم ہے جدو گروہ رہبنا نوی اور ٹائم نو اکسپٹ کیتا کبول کیتا کہ جاندہ وقت ہے اور جدو جانا ہے تو اوہ دو بھی کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ اوہ دو بھی اپنے پیارے گولی جانا ہے اوہ دی زندگی ہے تو اوہ دے گولی جانا ہے پر جننے بھی سواس ہے جننے بھی دن ہے جننے بھی مینٹ سکنٹ ہے درگے نہیں پورے بشواش نال پورے ساہ coop پوری ہمت نال جی کے جانا ہے تم ہی دیوگ ن developmental تو آپ میں ایسے بھی کمنے جب پیار کیا تو تبھی جی آپ نے مالک نا پیار کیتا ہے اپنے مالک نا پیار کیتا ہے اپنے مارک لگوں جدر مرجی لائے جو تم ہی دیوگ نین پر ایسی ہنو اپنے مالک وال لائے کے جانا ہے پرماتمہ پربو وال لائے کے جانا ہے تا جی ایک انسان کہندہ میں دنیا دے ہو انسان نہ پیار کیتا ہے تو میرا ڈر نکل گیا تا جی انسان نہ پیار کر کے ڈر نکل سکتا تھا اپنے مالک نہ پیار کر کے کی ہونا چاہیی تفہ سوچو گرتا بندہ پہادری نہ ہو جاوے ایک ڈر کی ہونتا پوری دنیا دنیا میں ڈر دا بلو سمجھ دیوگ نہیں کیونکہ جیدنا میں یاری لائی ہے دنیا دا داتا ہے دنیا دا مالک ہے اور جیدہ مالک نہ یاری لاندہ ہے اپنے رحمت دیوال دیکھ کے بشواش کر کے اپنے جیون رحمت طرح پر پور کر رہا ہے ایک راستے نا ایک آدمی توریا جا رہا ہے اور راستے جگہ جگہ کنڈے ہے جگہ جگہ ڈوئے ہے جگہ جگہ سمجھ لو کہ کوڑے دے ٹیر لکے ہوئے ہیں ہونے اوہ دے پیر جو مجبوت جتی ہے تو انہوں ڈاڑ رہے گا کنڈیاں تھا انہوں ڈاڑ رہے گا پتھروں تھا سمجھ دیوک نہیں ہونے اوہ آدمی جا رہا ہے پیر جو مجبوت جتی ہے پر اوہ کنڈیاں والی دیکھ رہا ہے اوہ دیکھ رہا ہے کہ جنگل اندر ترہاں ترہاں دے سندر فل کھلے ہوئے ہیں اوہ دیکھ رہا ہے کہ پیڑا اوپر پنچی چہ چہا رہے ہیں اوہ دا سارا تیان کدھر ہے فلہ وال ہے ٹھیک ہے ناستہ جی کنڈے ہے پتھر ہے پر اوہ پر باہ کیوں ہے نہیں کیونکہ پتہ مجبوت جتی میں پیر جو پائی ہوئی ہے اس لئے اوہ اندر لے رہے ہیں فلہ دا اندر لے رہے ہیں پیڑا تے بیٹھے پنچیاں دی آواز جاں دا انہیں ایک دوجہ آدمی ہے وہ بھی اسے راستے تو دی گزر رہے ہیں پر اوہ دے پیر ہے ننگے تو انہوں دا تیان کدھے ہوئے گا فلہ وال ہوئے گا یا تھلے ہوئے گا یار اتھو بچ کے جاوان آہ کنڈا نہ لگ جاوے کیونکہ ننگے پیری جو تو بندہ چال دا ہے نا سارا تیان ہوگا جمین وال ہون دا پیر تے کوئی چوبنا جاوے پیر تے کوئی لگنا جاوے اس لئی ہون جدو پیر ننگے ہے فل ہے پر فلہ دا انہوں نہیں لے پائے گا فلہ دی خوبصورتی اور نظر نہیں آئے گی پنچی چہ چہا رہے ہیں رنگ پرنگ پنچی پیڑا تے بیٹھے بول رہے ہیں پر اوہ دا تیان پنچیاں وال نہیں ہوئے گا اوہ دا تیانتا ہوئے گا کہ دے کنڈا نہ لگ جاوے اوہ جنہ سفر ہے اوہ سارا تیان کنڈیا وال دیکھ دے دیکھ دے گزر جائے گا اور وہ اناند فلہ دی خوبصورتی دا پنچیاں دی سندر عوائی دا رنگ پرنگ پنچیاں نو دیکھ کے جو اناند لے سکتی ہے اناند لے پائے گئی نہیں فرق ہے دونچ اناند کون لے رہے ہیں جیدے پیرنچ مجبوط جتی ہے تا جیدے پیر ننگے ہے سب کوئی شوہی ہے پر اوہ دا تیان کنڈیا وال دے پتھرہ وال دے چوبنا جاوے انہیں اسی یہی کہنا چاہاں گئے کہ سمجھ لوے دنیا دا راستہ بھی نہیں ہے سمجھ لوگ نہیں پر ایتھے اس جیون دے مارک چیر صرف کنڈے پتھر ٹوئے نہیں ہے آلے دوڑے بہت سندر فول بھی ہے ترہ ترہ دے سوہنے نگمے ہیں گیت بھی ہے پنچی گنگ گنا رہے ہیں پر ہون ایک انسان ہو ہے جیڑا ننگے پہ رہی جا رہا ہے اوہ نندری لے گا پر اکو ہے جیڑا اپنے مالک نے پیار دا بشواش دا مجبوط جتہ اپنے پیرا جبا کے توریا ہے انہوں کنڈیاں دی پرواہ نہیں انہوں پتہ ہے میرے مالک دی رحمت میری رکشہ کارنا لی بیٹھی ہے اس لئے کنڈیاں دی کی پرواہ میں نا پھلنا دا نند لینا ہے میں نا پیڑا دے بیٹھے پنچیاں دے سنگیت دا نند لینا ہے اوہ نند لینا دیا گیوت جاندہ ہے فرق ہے اگر تو تسی بھی اگر جیون دا نند لینا ہے تا بشواش دا کبچ پریم دا کبچ مجبوط پالو کہ کوئی کنڈا دکھا دا میرے چپ نہیں سکتا کیونکہ میں نو بشواش ہے میری رکشہ کارنا لی میرا مالک میرے مہتا ہے جیون دا نند لینا ہے لینا گا نہیں جیون مانے جائے بھی کوئی خوشی دا ٹائم آوے نا ہسو مسکراؤ کیسی یہ خوشیان دا نند لینا ہے کیونکہ جگہ جگہ پر ماتمہ نے خوشیان دے فل کھلائے ہوئے ہیں تا اے خوشیان دے فلان دا نند وہ ہی لے سکتا جنو اپنے مالک دے پورا کہ میں کنڈیاں وال نہیں دیکھنا میں فلان وال دیکھ کے خوشیان دا جیون دا سفر تے کرنا ہے جندگی یہ کہ سفر ہے اے سوہان نا سفر ہے سوہان نا ہی بنا ہوئے نو ایمی ٹینچنا لے گے رو رو گے نا اپنے جیون دے سفر نو اے جیون دے پلا نو گوائی جاؤ باقی جیدہ دسیا ہے کہ جنہ دلہ جی پیار ہے جنہ دلہ جی بشواش ہے فر اوڈی سماڑوں مالک کر دے بھی گئے اس لئے ان ٹائم کافی ہو گیا وہ آخر لے بچنا چھنے کہہ دیئے کہ میں نو اپنے مالک دے پورا میریا چولیاں خوشیان نال میریا چولیاں خوشیان نال میریا چولیاں خوشیان نال میرے سارے دخدور رحمت آگئی مجھا آگیا خوشیاں آگیا 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 گا نہیں پیل کرو اینا نوہ خوشیاں ہوتی آن رکھو خوشیاں ہوتی آن گیا کیونکہ جیڑی چیز ہوتی آن رکھنا ہے وہی چیز جیوان چل آ بھی جانی ہے وہ چیز ہانسل بھی ہونی ہے اس لئی کئی بیماری بیٹھے ہیں تندرستی آگئی 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 میں پوری طرح سواست ہو گیا 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 فیل کرنا تو اٹھیا دردار دودھا ایتی ڈھی کو یعنی آن ہمیں دیو کریں مالک دی رحمت ہے بانتا پورا بشواش ہے پا تُزھی بشواش کرنا سکھنا ہمیں دیو ہلیں ہس کے دخوا کونہم مہ school یا رحمت ones سکھنا دنس دکٹر حرہ کٹا 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 کھاری ہش کتا کتا کپ خطو سننانی کرے گناہ کم ادمی باش听 آیا لیکن رحمت ہو گئی 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 اتنی رحمت رکھن مالک کہ توانے جیون جے رحمتا اے خوشیاں اے اناند ہمیشہ بنیا روے اور واقعی جدا جسے یہ تیرا طریق وہ دن ناریا ہے خوشیاں تھا سو آپ بھی سارے نا تیرا طریق نو پہنچنا ہے اور اپنے نال نا اپنے سجنا مطرہ رشتے دارانوں بھی دس ہو دوسری 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 د اچھی چیز ہوئے تا سب نو بلاؤ بری چیز ہوئے تا آپ بھی دور ہو تا دوجہ نو بھی صلاح دو پاہی دور رہنے اس لئے آپ بھی پہنچو باقی جتنا دسیا ہے یہ سیوہ واسطے جنہیں نام لکھانا ہے وہ نام لکھا سکتا ہے تا سیوہ بھی شاک تیرا طریق نو سیوہ تا رو دو ہونگے گل ہونی انبر ہونی سنی ہونی انہ نو آکے اس دن تسی جو آج سیوہ لکھانی ہے جو دسنی ہے تیرا طریق نو آکے سیوہ ہے نو دے کے پھر رحمت تسی لے سکتے ہو کیونکہ جو انسان دی شردہ ہوندی ہے کہ آج نہیں میں تیرا طریق نو کیونکہ ہو سکتا جو تسی نہ لے کے آئے ہو پر تو اڈی پاو نا سیوہ کرن دی تسی تیرا طریق نو مل لے آلے دن نالے مل لے تے پہنچو پروگرام چی شامل ہوگو نالے اس دن پر ہاں اگر کسے نے کوئی رسد دی سیوہ کرنی ہے کئی ویرا ہندہ کے بندہ کہنا میں آٹے دروپ جو دال سبجیتا او دے تین چار دن پہلا پجانی پہنی ہے تو انہوں کیونکہ او پھر سوچو تیرا طریق نو لے کے آؤ تا تو انہوں پتا ہے کہ پھر مشکل ہو جانتی کھڑے پیر بنانا کیونکہ لنگر ایک سمجھ لو کہ رات نو بننا شروع ہو جانتا ہے اور او بھی پہلے ہی دس دینا تاکہ پھر او چیز نام گائی جاوے ہاں جینا ویسے مایہ دروپ جو سیوہ کرنی ہے او نام لکھا سکتا بھے اس دنوں تیرا نو آکے نالے سات سکتا ناند لے لیو نالے جدہ دسیا کے نام لکھایا ہے تو دو آکے تینا سیوہ آکے سیوہ جمع کر آکے پھر رحمت بھی اپنی لے سکتا ہے باکہ اونچو ضرور تیرا نو خوشیاں تا دننا ہے اور پھر کم آگے آجتا تھوڑے جائے رحمت دروجہ کھولیا ٹریلر دکھایا تو آنو فیلم تایسی تیرا نو دخانی ہے ہمیں دیوگ نہیں باکہ یہ دیکھو دوسری آپ کھنا مجھا آگیا بہت اند لیا بہت رحمتہ دے کے پیجیا مالکان ہے ہمیں دیوگ نہیں اس کر کے آجتے کوئی دردہ تردہ ہوندی ہوئی سپیشل لے کے آئے ہو ہمیں دیوگ نہیں کیونکہ پھر انہوں ہی کہنا بھی ہے سات سنچ بیٹھا درد لے کے انہوں سات سنچ اٹھ کے جائیں گا تنگرست ہو کے جائیں گا رحمتہ لے کے جائیں گا خوشیاں لے کے جائیں گا کیونکہ مالک دے کارچ کے سیدھی کمی نہیں ہے لازدہ جسے پیار وشواشنا آ جاندہ ہے تو انسان مالک نے رحمتہ پرپور ہو کے جاندہ ہے کوئی کمی نہیں رہن دی سو تیرا طریقہ یاد رکھنی کہ ضرور پہنچنا ہے اپنے سجنا مطنہ رشتے دارانو بھی دسنا ہے اگر تو اٹھیک ایک سنیہا دے نال تو اٹھیک میسی دیننا تو اٹھیک کال کرن دے نال وہ بھی اس دن پہنچ جانگے تو بھی بہت کچھ لے کے جانگے اس لئے آپ بھی آو اور سجنا مطنہ رشتے دارانو بھی دسو اور مالک دے رحمتہ حاصل کر کے اپنا جیون سفل گناو اور ہم اینہا بچنا نال ہی آج دے سرسنگ دی سمافتی کرنگے اور یہی آنکہ بچ مالک دے چلنج بینتی کرنگے کہ مالک تو انہو سب نو نام نال جڑن دی تاکت دین نام جپن دی طاقت دین سیوا سمرن کرن دا نیک مالک دے چلن دا مالک تو انہو بلوکشن تو اٹھیک سب دیا تکلیفاں دکھاں دردانو مالک دور کرن تو اٹھیک سب دیا چوڑیاں نو خوشیاں نال رحمتہ نا مالک پر بور کرن اور جننے بھی جیون سب مالک دے کرچہ اپنی حادری لگا رہے ہیں مالک تو اٹھیک سب دی حادری اپنے چلنج قبول کرے اور بہت جیو ایسے جنے نیازہ بھی لے کے آئے ہیں جے کوئی اپنی تکلیف دکھ دی نیاز لے کے آیا ہے جس پاونہ نو جیو نیاز لے کے آیا ہے جے بشواش نالو پیار نال نیاز دے رہا ہے تو مالک تو دی ہر پاونہ نو او دی ہر کام نو پورا کرن او دی نیاز نو قبول کرن جنے جیو خوشی دی نیاز لے کے آئے ہیں مالک تو انہو دی خوشی دی نیاز نو قبول کرن اور انہوں نے چولی چینیاں خوشیاں پادن کے قدی انہوں نے منگن دی فریاد کرن دی لوڑی نپوے اور جیڑے جیو سیوہ چی یوگدان دین والے ہیں مالک انہوں نے سیوہ بھی قبول کرن اور انہوں نے کما کرن چیتنی برکت دین وعدہ دین کے قدی انہوں کو توٹ کوئی کاٹ کمی نہ آوے اور اسی طرح مالک انہوں نے طاقت دین دے رہن کے سنگت دی دروار دی سیوہ کر کے مالک انہوں نے اپنے پر پور کرتے رہے اور مالک ہمیشہ اپنی کرپا دیا میرے توٹے دے بنائے رکھن اہی ساٹھی اس مالک انہوں نے چرنا جرداس بینٹی ہے اور انتوچ توٹے سب دے اندر واسدے اس مالک انہوں نے اسی پرنام کر دیا ساٹھا پرنام سلکار کرو جائے مالک انہوں نے ویڈیو چلکی ہو تو کرپیسے شیئر ضرور کریں آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی کی زندگی میں اچھا بزلاو آتا ہے پوزٹیو چینج آتی ہے تو یہ بھی اپنی طرف سے کیا گیا ایک نیک کرم ہوگا ایک سیوہ ہوگی تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور اور ویڈیو دیکھنے کے لیے سرف سنجد روارکانٹیاں شریف یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو کرنا نہ بھلیں جائے مالکانی جائے مالکانی موسیقی